بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی لینک ایچ بی کی طرف سے شاہد آپ سے مخاطب ہے دوستو اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایڈاو فوٹو شاپ سیسی 2018 میں آپ نیو پروجیکٹ کیسے اوپن کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو میرے ساتھ یہ ٹیٹوریل انڈ تک دیکھنا پڑے گا اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سب سبکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سب سکرائب کر دیں آئیے چلتے ہیں کہ ایڈاو فوٹو شاپ میں ایک نیو پروجیکٹ ہم کیسے اوپن کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ فوٹو شاپ کو اوپن کریں اور اگر آپ ایڈٹ منو میں جا کے یہاں پہ کلیک کریں گے اور اس میں آپ یہاں پہ شو سٹارٹ ورک سپیس وین نو ڈاکومنٹس آر اوپن تو ایک اٹومیٹک ڈائل آگ بکس آپ کے سامنے کھل جائے گا اس کو میں نے یہاں سے ڈس کنیکٹ کیا ہوئے ڈس لیکٹ کیا ہوئے اور یہ میں نے نیو ڈاکومنٹ کے اوپر اڈجسٹ کیا ہوئے اب فائل انٹرول ہم نے اس کی شوٹ کٹ کیا اور نیو پہ کلیک کریں گے تو یہاں سے نیم پوچھا جا رہا ہے آپ کوئی سب بھی نیم اس کو یہاں پہ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کا جو ڈیفالٹ پری سیٹ ہوتا ہے فوٹو شاپ سائز یا ویب یا فیلم ویڈیو یا آرٹ الیوشن کے لیے یا آرٹ بورڈ آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں باری باری چیک کر لیں میں کسٹم میں بناتا ہوں اس سائز کی بیٹھ چوڑائی اور ہائٹ انچائی اور ریزولیشن میں اس کی تین سو پہ رکھتا ہوں پکسل پر انچ ایٹ بیٹ کی وجہ میں اس کو سولہ بیٹ آر جی بی کلر اور ٹرانسپیرنٹ بیک گرانڈ اور اس کو میں دیتا ہوں یہاں پہ کلر سکیم جو میرے گرافکس کارڈ کی ہے سکوائر پکسل میں میں اوکی کر دیتا ہوں یہ ایک نئی فائل نیا پروڈیکٹ میں نے بنا لیا ہے اور اس کو میں سیو ایز بھی کر سکتا ہوں مختلف نام مختلف لوکیشن کے اوپر اب میں اس کو سیو ایز کرنے لگا ہوں ٹیسٹ فائل ایزہ اوکی آپ نے آپ کو بتاتا ہوں کہ لوکیشن کے ساتھ سے آپ اس سائز کو کیسے فوٹو شاپ میں سیم یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں اس لوکیشن کو فوٹو شاپ کے سائز کے اوپر لگانا چاہتا ہوں اس سائز کو تو کیا کرنا ہوگا اس کے لئے سب سے پہلے یہاں پہ اس فوٹو کو یا تو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے اور انسٹینٹ ونڈو میں رہتے ہوئے آپ اس کا سائز لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک سافٹ ویئر ہے اس کا نام ہے سکرین شوٹ اس کو آپ اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد کلک اینڈ ڈراغ کرتے ہوئے جو جسا آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کریں ہائی لائٹ کریں اور پھر آپ اس کو سیو کر دیں سیو کرنے کے بعد آپ پوٹو شاپ کو اوپن کریں اور اس لوکیشن میں جا کے جس دیکھاں پہ آپ نے سیو کی ہے وہاں سے آپ اس تصویر کو کلک یا ڈراغ کرتے ہوئے پوٹو شاپ کے اوپر چھوڑ دیں یہ اس کے اوپر آ جائے گی اور یہ ہوگی اس میں سمارٹ اوبجیکٹ میں جب اس کے اوپر آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ اپنے اوریجنل سائز میں آپ کو اویلیبل ہو جائے گی یہاں سے آپ اس کو ڈسکونیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس جگہ پہ فائل کو پلیس لینک کریں گے تو یہ اسی مطلوبہ سائز میں یہ آپ کو لینک ہو جائے گی اور اگر آپ اس کو اوپن کے ترور اوپن کریں گے تو یہ آل ریڈی اپنے سائز کے ساتھ آپ کو نئی فائل میں اویلیبل ہو جائے گی اب اس کے لیے آپ مزید پریکٹس کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ اوپن کرنے سے آپ کو فائل اوریجنل سائز میں اویلیبل ہو گی جو کہ آپ نے یہاں سے کیپچر کیا جب آپ اس کو سیو ایز کریں گے یا سیو یا ایکسپورٹ کریں گے تو یہ آپ کو اسی جگہ پہ سیم لوکیشن میں اویلیبل ہو جائے گی اور اگر آپ اس کو اپنے مردی کا سائز دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ امیج سائز یہ پکسل یہ اس کا سائز ہے اور اگر یہاں پہ یہ لنک ہوگا تو یہ خود بخود اس کا اکسیپٹ ریشو کریئٹ کرے گا اگر آپ بیٹھ دیں گے تو یہ ہائٹ کریئٹ کرے گا اگر آپ ہائٹ دیں گے تو یہ بیٹھ کریئٹ کرے گا اور اگر آپ اس کو ان لنک کے اوپر کلک کریں گے تو پھر آپ کوئی سابی سائز اس کو دے سکتے ہیں اور یہاں پہ ریزولیشن دے سکتے ہیں آئی لنک ایچ بی پر ویزٹ کرنے کا بہت شکریہ لافظ موسیقی موسیقی